بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں سوپر سوفٹ ٹیسٹی اور مسالے دار کلے جی کی ریسپی جو کہ آپ رمضان میں بنا سکتے ہیں اور اسے ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو پلیس اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے تو سب سے پہلے اس کا مسالہ بنا لیتے ہیں اس کے لئے میں نے دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ لے لیا ہے ساتھی میں آدھا چمچ ہلدی پاوڈر ایٹ کرے گے ایک چمچ ایٹ کر رہی ہوں میں دھنیا پاوڈر آپ کوٹا ہوا دھنیا بھی یوز کر سکتے ہیں ایک چمچ ایٹ کر دوں گی لال میچ پاوڈر اور آدھا چمچ آپ کشمیری لال میچ پاوڈر بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ اچھے سے برائٹ ریڈ آئے اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی ایک چمچ بھونہ ہوا زیرے کا پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ ایٹ کر دوں گی گرم مسالہ پاوڈر اور آدھا چھوٹا چمچ اس میں ایٹ کر دوں گی کستوری میتھی اور اب تھوڑا سا پانی دال کے ہم اس کا ایک پتلا سا گھول بنا لیں گے تو بس اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کا جو گھول ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور اسے ہمیں سائیڈ میں رکھ لینا ہے اب ایک کڑھائی کو گیس پر رکھ دیں گے اور اس میں ایٹ کر دیں گے تین بڑے چمچ ککنگ آئل آئل کو اچھے سے گرم ہو جانے دیں گے اور اس میں ایٹ کر دیں گے کھڑے گرم مسالے تو کھڑے گرم مسالوں میں میں صرف ایٹ کروں گی کالی میرچے اور تھوڑا سا ایک دو لونگ ایٹ کر دوں گی اور ایک دو تیز پتے ایٹ کر دوں گی ساتھ ہی میں میں اس میں ایٹ کر دوں گی پیاس کا پیسٹ تو میں یہاں پر دو میڈیم سائز کی پیاس کا جو ہے وہ پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں اور اسے بھی ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ اس کی جو کچھ سمیل ہوتی ہے روپن ہوتا ہے وہ نکل جائے تو بس پانس سے سات منٹ تک ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے بھون لینا ہے پانس سات منٹ بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ ہلکا سا براؤن ہونا شروع ہو چکا ہے اس کے بعد اس میں ایٹ کر دیں گے کلے جی تو ابھی دیکھ سکتے ہیں ہم اسے اچھے سے بھون رہے ہیں اور اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو چکا ہے تو لکاتار چلاتے ہوئے اسے ہمیں بھوننا ہے اچھے سے تاکہ پیاس جب تک اچھی نہیں بھونیں گی جب تک جو سالن ہے یا پھر گریوی کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا اچھا نہیں آتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھونتے بھونتے ہلکا سا براؤن اس کا کلر ہونا شروع ہو چکا ہے اس میں ایٹ کر دیں گے ہم دھائی سو گرام جو ہے وہ کلے جی ہے بکرے کی اور آپ چاہے تو اسے بڑے میں بھی بنا سکتے ہیں کلے جی اور پیاس کو جو ہے وہ اچھے سے بھون لینا ہے ہمیں تاکہ کلے جی کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے تو اسے بھی ہم اچھے سے فل فلیم پر ہی بھونیں گے پاہ سے سات منٹ تک کے لیے تاکہ اس کی بھی جو رو سمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے اور اچھے سے جب اس میں ہم مسالہ دالیں تو وہ کلے جی میں اچھے سے ایبزورب ہو جائے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہم نے اسے اچھے سے بھون لیا ہے تاکہ کلے جی کا بھی جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے پوری طریقے سے اب جو مسالہ ہم نے پرپیر کیا ہوا تھا پہلے وہ سارا مسالہ اس میں ہم ایٹ کر دیں گے کیونکہ اس میں بھی ادرک لسن ہے اس لئے ہم اس مسالے کو بھی اچھے سے بھونیں گے تاکہ ادرک لسن کی بھی جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی نکل جائے اور یہ سارا مسالہ جو ہے وہ بہت اچھے سے بھون جائے کلے جی بنانے کے لئے بلکل زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بہت جلدی یہ گل بھی جاتی ہے اور آسانی سے بن بھی جاتی ہے اور اسے بھی ہمیں اچھے سے مکس کرتے کرتے اچھے طرح کیسے بھون لینا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جلدی جو اوائل ہے وہ اچھے سے اوپر آنا شروع ہو چکا ہے اور مسالہ بھی ہمارا جو ہے وہ بھون رہا ہے اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی ٹاماٹر اور دہی جو میں نے ساتھ میں پیس لیا ہے وہ ایٹ کروں گی تو یہاں پر میں نے ایک کپ دہی لیا ہے اور ایک ٹاماٹر ہے دونوں کو ساتھ میں مکسی میں چلا لیا ہے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جو مسالہ ہے وہ ایک دم زیادہ ہو گیا ہے اور لیکن اس کو جب ہم بھونیں گے تو یہ بہت اچھے سے تیل کو چھوڑے گا اور سارا کچھاپن جو دکھ رہا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا اور ہم نے جب مسالے میں بلکل نمک نہیں ڈالا تھا تو اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے کیونکہ پہلے نمک ڈالنے سے کلیجی جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے اور بس اسے بھی ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اسے ڈھک کر ہم رکھ دیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور ڈھک کر رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو فلیم پور اور بیچ بیچ میں سے اسے چلاتے رہیں گے اور لیجے یہ ہمارے کلیجی مسالہ بند کر ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے چاول کے ساتھ پراٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں